اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام ہے زاہد آپ دیکھ رہے ہیں اے عزیز ٹیکنیکل چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے دوستو یہ ڈکٹائپ سپلٹ ایسی ہے جس میں مسئلہ یہ ہے کہ انڈور تو چل رہا ہے لیکن آؤٹڈور کو کمانڈ نہیں جا رہی تو آؤٹڈور کو ٹریس کرنے کے لیے ہم نے باقی ایسی بند کر دیا تھا کہ ہمیں پتہ چل سکے اس کا آؤٹڈور اوپر کون سا ہے تو چلتے ہم آؤٹڈور کی طرف تو دوستو ہم اس کا آؤٹڈور کھولیں گے آؤٹڈور کی چیک کریں گے کہ ہمارے کامن پر کنٹرولر سے فیز آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اگر کنٹرولر سے فیز آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مسئلہ آؤٹڈور کے اندر ہے اگر فیز نہیں آ رہا تو پھر ہم پہلے کنٹرولر کا کارڈ چیک کریں گے کہ اوپر آؤٹڈور کو یہ فیز کیوں نہیں بیج رہا تو ابھی ہم اس کا آوٹر کول لیتے ہیں اور اس کے تینوں فیزوں پر یہ تھری فیز کیسی ہے تو اس کے تینوں فیزوں پر والٹیج بھی چیک کریں گے کہ یہ تینوں برابر ہیں یعنی میں ویریشن دو نہیں ہے تو دوستو اگر تینوں فیزوں میں اسے ایک بھی فیز اگر نہیں آرہا ہوگا یا اس کے والٹیج کام ہوں گے تو اوپر فیز فیلیر ریلے لگی ہوئی ہے دو کہ ہمارے آوٹر کو آن نہیں کرے گی فیز فیلیر ریلے جو ہوتی ہے کمپریسر کی پروڈکشن کے لیے ہوتی ہے اگر ایک بھی فیز کے والٹیج کام ہوتے ہیں فیز نہیں آرہا ہوتا تو فورا ہماری فیز فیلیر ریلے جو ہے وہ کونٹیکٹر کو بند کر دیتی ہے جیسے ہمارا کمپریسر سیو رہتا ہے تو اس کے علاوہ آوٹر کے اندر ایک ہائی پریشر ری سیٹیبل ہائی پریشر سوچ ہوتا ہے اگر کسی بھی وجہ سے کمپریسر کا ہیڈ پریشر بڑھتا ہے یہ یہ والا ہائی پریشر سوچ ہے جو کہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر ریڈ کلر کا پش بٹن دیا ہوئا ہے اگر یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تب بھی آوٹر ہمارا نہیں آن ہوگا تو اس کو ری سیٹ کرنے کے لیے یہ ریڈ والا بٹن جو ہے اس کو آجتہ سے پش کریں گے تو یہ ری سیٹ ہو جائے گا مسئلہ انڈور یونٹ میں ہے کیونکہ یہ کمانڈ ہی نہیں دے رہا آؤڈور کو اس کی کامن پر فیز نہیں جا رہا تو ہم اس کے کارڈ کھول کی چیک کریں گے کہ یہ آؤڈور کو کیوں نہیں آن کر رہا تو یہ ایک ٹک ٹائپ سپلٹ ایسی ہے تو سیفٹی کے لیے ہم پاور کا بٹن بند کرنے کے بعد اس کے پینل کو کھولیں گے اور چیک کریں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے یہ آؤڈور کو کیوں نہیں آن کر رہا تو ہم نے اس کو کھول لیا ہے تو یہ is کا انڈور کا کارڈ ہے دوستو یہ سنگل فیز کے ایسی ہے تقریباً سیم سیم کنیکشن ہے اس کے یونیورسل کارڈ کے تو جو تری فیز کے ایسی آتے ہیں ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسے ہیں جن میں کانٹیکٹر جو ہے انڈور کے اندر دیا ہوتا ہے اور کئی میں اوپر سے صرف تین فیز آ رہے ہوتے ہیں جو کہ دریکٹ موٹر میں ہوتے ہیں اور کانٹیکٹر ہمارا آؤڈور کے اندر ہوتا ہے اس کی جو مین ریلے ہے یہ ہمارے آؤڈور کمانڈ نہیں دے رہی تھی اس سے فیز آؤٹ نہیں ہو رہا تھا تو اس میں جو مسئلہ ہے وہ کوائل سینسر کا تھا کوائل سینسر کا جیک لوس تھا لیکن اس کے لیے اس کو ایرر دینا چاہیے تھا لیکن ڈسپلیے پر کوئی ایرر شور نہیں ہو رہا تھا تو ابھی یہ ہے کہ اس کو پریس کر کے اچھے سے لگایا تو ابھی فینلی ہمارا آؤڈور بھی آن ہو چکا ہوگا کیونکہ فیز اوپر جانا شروع ہو چکا ہے تو دوستو اس کے سیکشن کے فلیر نٹ میں لیکیج بھی تھی جس کو ہم نے رپیر کر دیا اور ابھی اس میں گیس چارج کر رہے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کارنٹلی اس کو سبسکرائب کریں تو دوستو اس یونٹ میں سکرول کمپریسر ہے جس وجہ سے ہم اس میں لیکوڈ چارج کر رہے ہیں جہاں پہ سکرول کمپریسر ہوتا ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے آپ اس میں لیکوڈ ہی چارج کریں تو ویپر بھی چارج کرنے میں کوئی پرولم نہیں ہے لیکن اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ کمپریسر اس کا بائی پاس ہو جاتا ہے دریئر فیلٹر کو چیک کرنے کے لئے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لیٹ اور آوٹ لیٹ پر اس کا تیمبریچر چیک کریں اگر دریئر فیلٹر کے ایک طرف سے ہلٹھنڈا ہے اور دوسری طرف سے گرم ہے تو آپ کا ڈریئر فیلٹر بلاگ ہو سکتا ہے تو آپ اس کو ریپلیس کریں گے بشرت ہے کہ یونٹ کے اندر گیس ہے اگر گیس ہے اور یونٹ چر رہے تو آپ اس طریقے سے فیلٹر کو چیک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو فیڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنامات بولیے گا دعوم یاد رکھئے گا اللہ حافظ